جی دوستو ونس اگن ویلکم بیک امید کے خوش ہوں گے اور آپ کی سی ایس ایس کی تیاری اچھے سے جا رہی ہوگی سی ایس ایس کی تیاری کے لیے میں آپ کو یہی کنگا کہ اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ فوکس کے بغیر اسے شروع نہیں کر پائیں گے اور کمیٹمنٹ اگر آپ نہیں کرتے تو اسے آپ اینڈ بھی نہیں کر پائیں گے یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایکسیم ہے جس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو کمیٹڈ ہونا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی اور اچھا خاصا ٹائم دینا پڑے گا تب ہی آپ ان چیزوں کو حاصل کر پاؤ گے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ سی ایس ایس کرو تو میری ایک حمل روکویسٹر کے لوگوں میں اپنے دوستوں میں یہ کہتے نافر ہو کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا شروع کر دیئے آپ خاموشی سے چھپکے سے اس چیز کی تیاری کیوں کرو اور لوگوں کو تب پتا چلے جب آپ کی ریزلٹ ایور پاس ہو جا تب اس کا آپ کو مزائی کچھ الگ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ میری کچھ ایڈوائز ذہن نشین کر دیں جیسا کہ جا رہے ہیں کہ آج کم ہم سی ایس ایس کے اندر جو سینٹنس کریکشن والا پورشن ہوتا ہے وہ کور کر رہے ہیں الڑی ہم نے سیون لیکچر کور کر کے لیے آج ہمرا لیکچر نمبر آٹھ ہے اور جیسا کہ جندر ہے کہ میرا نام ہے حامر خان میں نے ایم ای انگلیش کیا ہے اور میرا نمبر ہے اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے وارس اپ نمبر پر تو یہ میرا وارس اپ نمبر ہے آپ اسے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی فیڈ بیک کوئی چیکنگ مٹیریل وغیرہ تو یہ مور دن ویلکم اور میں لارکانہ کے اندر مقیم ہوں میری اکیڈمی وغیرہ یہاں پر ہے تو آپ مجھ سے اکیڈمی پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیے یہ سی ایس ایس ٹونٹی ایٹین کا پیپر ہے جس کے اندر سینٹینس کریکشن ہو کرتے ہیں یہاں پر نو صحیح ناٹ نہیں ہے کیونکہ اگر آگے ناون آجاتا ہے تو اس سے پہلے نو آگا ناٹ نہیں ہے تو یہ احسا تو صحیح ہے یہاں پر گلتی ہے اس کی پلسپینٹ کی یہ ہمارا واب ہے یہ سبجٹ یہ واب واب کو موڈیفائی ایڈ واب کرتا ہے تو غالباً اس کی جو صحیح جگہ بنتی ہے یہ یہاں بنتی ہے اس کی رائٹ پلس یہی ہے یہاں پہ آپ کا یہ آ جائے گا اب یہ جو سینٹس دے رہا ہے یہ جملہ یہ کرائے کہ جب انہوں نے ہوتل چھوڑا they had been staying in the in the in the in the in the motor car اب یہ تو غلط سینٹس دے رہا ہے سینٹس تو یہی ہوگا کہ جب انہوں نے موٹل کار میں چھوڑا تب وہ ہوتل میں رہ رہے تھے ٹھیک ہے جب وہ جا رہے تھے تو اپنی موٹر کار میں جا رہے تھے نہ کہ یہ کہ وہ موٹر کار کے اندر رہ رہے تھے جب انہوں نے ہوتل چھوڑا تو انہوں نے ہوتل گاڑی میں چھوڑا جب کہ وہ ہوتل میں رہ رہے تھے تو اس کا یہ ہوں گا they left in the motor they left they left in the they left in the motor car when they had been staying in the hotel یہ ہوگا کہ موٹر کار یہاں چلا گا انہوں نے left کیا موٹر کار کو اور وہ stay کر رہے تھے ہوتل کے اندر یہاں پہ جس بندے نے یہ پیپر سیٹ کیا ہے اس نے confusion create کیا کہ بچہ خود solve کرے کہ انہوں نے ہوتل کو leave کیا وہ کار میں چلے گئے جب وہ ہوتل میں رہ رہے تھے تو یہ انہوں نے تھوڑی ارنجمنٹ ہوگی موٹر کار یہاں چلے گا they left in the motor car when they had been staying in the hotel تو ہوتل ادھر جائے گا اور موٹر گار ادھر چلا جائے گا i cannot by no means اب یہاں اچھا یہ can't ہمیشہ گرامر میں ساتھ ہی لکھا جائے گا اور یہاں میں no اب یہاں میں دو دو نیگٹیب آگئے ہیں غالبت جملے میں ایک ہی نیگٹیب ہوتا ہے تو ہمیں ایک ہی رکھنا ہے i cannot by i cannot by any means اگر ہم no کو اٹھا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ any لگا کے اس جملے کو صحیح کر سکتے ہیں i cannot by any means allow you to do this اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی not کو remove کریں i can by no means آگر آپ کا صحیح جگہ اب آپ یہاں پہ no رکھ سکتے ہیں i can by no means allow you to do this تو ہمیں بس صحیح جملے کی میننگ چاہیے آپ i cannot by any means کر کے بھی جملے کو صحیح کر سکتے ہیں i can by no means تبیہی کیونکہ ہمیں ایک ہی نیگٹیب رکھنا ہے چاہے آپ یہاں پہ نیگٹیب رکھیں تو یہاں پوزیٹیب ہوجائے یہاں نیگٹیب تو یہاں آپ کو پوزیٹیب رہنا ہے یہی اس کے اندر ہے my friend said he never remembered having read a more enjoyable book ہنس پہ یہ کہ never کبھی بھی you say there is a helping verb یا نیگٹیب سنس کو ظاہر کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہوگا my friend said he he does not remember ٹھیک does not and did not ٹھیک ہو جائے کھاؤ گا my friend said he does not remember did کریں میری اور بہتر کیونکہ یہاں پہ سیڈ ہے تو اس حساب سے میں did ہی کرنا پسکنے گا my friend said he did not remember اب اس کو فرسٹ فارم میں کرنا ہے remember بہتر my friend said he did not remember haven't read more کیونکہ never کبھی بھی negative sense کے لئے اس طرح use نہیں ہوگا اس کے لئے ہم proper helping ہی سا این اوڑ ٹیمپل ٹھیک ہے پیسے میں ہم سبجٹ کو گائے کر لیتے ہیں جو کہ اوبجٹ کی جگہ پہ چلا جاتا ہے لیکن اس کا صحیح فلا لیئے ہوگا گوئنگ اپ دہ ہیل ہی سا این اوڑ ٹیمپل تو یہ جمعہ صحیح جگہ گوئنگ اپ دہ ہیل کیونکہ یہاں پہ جس بندے نے وہ کام کیا ہے جس نے وہ ٹیمپل دیکھا ہے وہ مسنگ ہے تو اس کو ہمیں لانا ہے گوئنگ اپ دہ ہیل ہی سا این اوڑ ٹیمپل وانڈے دہ برڈ نار پفارمس اب آئیے یہاں پہ جو مسئلہ آئے ہوئے ہیں دیڈ کیونکہ یہاں پہ ہیلپنگ ورمسنگ ہے وہ ہمیں دینا ہے وانڈے دہ برڈ دیڈ نار پفارمس اٹن ٹریکس وہ چہیڈ ٹاپڈ اب یہاں پہ جو جس بندے نے اس کو سکھائیں وہ بھی نہیں ہے وانڈے دہ برڈ دیڈ نار پفارمس اٹن ٹریکس وچ ہی ہاڈ ٹاٹوٹ کیونکہ یہاں پہ یہ سبجیٹ یہ یہاں پہ سبجیٹ مسنگ ہے یہ ہیلپنگ ورم یہ مین ورم یہ آبجیٹ اب تو یہاں پہ وہ سبجیٹ مسنگ ہے سبجیٹ یہ انسان ہو گیا کیونکہ جب آپ سٹرکچر لکھتے ہیں تو اب آپ سبجیٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ہیلپنگ ورم پھر ہیلپنگ ورم پھر مید ورم پھر آبجیٹ یہاں پہ ہیلپنگ ورم تھا مین ورم آبجیٹ یہاں پہ سبجیٹ مسنگ ہے ون ڈے دہ برڈ یہاں پہ آپ ظاہر ہے یہاں پہ ہیلپنگ ورم نہیں ہے دیڈ نار پفارمس اٹن ٹریکس وچ ہی جس بندے نے اس کو ساہا ہے ہیلپنگ ورم آبجیٹ تو ہیز اب یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیز اور یہ بندہ تو یہ ہم نے ہی پہ جو جو پزرز ورم آبجیٹ اس لیے یہاں پہ ہیز آ گیا ہے تو یہاں پہ یہ دو بند ہیں ایک یہ ایک یہ یہ تو ظاہر ہے کیونکہ ہیلپنگ ورم نہیں ہے یہاں پہ سبجیٹ مسنگ ہے کیونکہ یہاں پہ ہیلپنگ ورم مین ورم آبجیٹ دیگر چیزیں ہیز بھی موجود ہیں یہ مسنگ ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا ایواز ایمپریز جو ہوتا ہے جو بندہ چیزیں ایکسپلینگ کرتا جیسے میں آپ کے لئے اوریٹر ہوں اور یہ میرا آپ کے لئے مٹی رہ لے تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ جو رادھر ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا ایواز ایمپریز رادھر یہاں پہ رادھر آ جائے گا یہاں پہ اس کی ٹھیک ہے نا ایواز ایمپریز رادھر بائی دی مینار آب دی اوریٹر دیل بائیس مٹا تو یہاں سے یہ بائیس ہٹھ کے یہاں پہ آ جائے گے دیکھیں آپ ان سینٹینسز سے اپنا مائن بنا لیں کہ کون سے سینٹینسز آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہو ان کومپٹیٹیو ایکسپنیشنز جب آپ نے وہ پیپر دیکھیں جب آپ نے وہ ریپیٹ کر کے وہ حل کیے تب آپ ایک اچھی پوزیشن ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے تو آپ ان چیزوں پہ دیکھ لیں اب لاسٹ والا ہے what an awful weather weather جو ہے وہ ایک uncountable ناؤن ہے کیونکہ weather کو ہم count نہیں کرتے ہیں آپ اسے abstract ناؤن کو بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جب کہ یہ indefinite article جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے صرف common ناؤن سے جو کہ singular جیسے book paint chair a book an aeroplane an apple ان سے یہ article لگتا ہے happiness a happiness نہیں ہوتا ٹھیک نا honesty in honesty strict ناؤن ہے تو ان کے ساتھ یہ article نہیں ہے یہ ہٹا لیں کیونکہ weather common noun نہیں ہے جس کے ساتھ indefinite article لگتا ہے in اور a ہمیشہ common noun singular سے لگتے ہیں i hope کی lecture آپ کو بہت پسند آگیا کیونکہ بہت آسانی سے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے میری teaching کا یہی purpose ہے to make things easier کیونکہ چیزیں already difficult ہیں exam بڑی level کا ہے اور میں یہ feel کرتا ہوں کہ book سے پڑھنے سے یہ مسئلہ ہے کہ book سے میں بھی آپ کو اتنا concept سمجھ میں نہ ہے یا میں یہ board پہ لکھتا ہوں یہ traditional method ہے to make things more convenient to you to make things more easy for you for this I will say you if you think this channel is good for you and you haven't subscribed do subscribe if you think my walk is worthy of your like do like if you think like you got the benefit if you want some fellow some firm best friend may get the benefit please do share it with it thank you so much we will be covering 2017 in our next lecture and that would be lecture number 9 ab to kile Allah afiyas